اسلام علیکم ناظرین ناظرین کھلی بات عاصف شرویلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین آج جو ہماری گفتگو ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے اور ایک ایسے ٹاپک پہ گفتگو ہے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی شہوی ہو وہ اس سے یا تو بہت زیادہ خوش نظر نہیں آتا یہ الفاظ میں نے اٹک کے اس لیے کہا ہے کہ معاملہ اس کا بڑا سنگین ہے اور بہت سارے معاملات ہیں اور بہت سے ایشوز اور بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں اور وہ معاملہ ہے وہ ایک ایسا ادارہ ایک ایسا جو کہ ہمارے لیے دن رات جاگتا ہے اور ہمیں تحفظ فرام کرتا ہے لیکن اس سے بہت سے لوگ خائف ہوتے ہیں بہت سے لوگ ڈرتے ہیں اپنی کمپلین کراتے ہوئے بھی یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان پولیس کی پولیس کے محکمے کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں پولیس اہلکار ہمارے وہ لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کو صحیح نہیں رکھتے ہیں کیوں نہیں رکھتے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے پولیس والوں کو کیا سہولیات میں اثر آتی ہیں جب ان کو کوئی سہولیات میں اثر نہیں آئیں گی یا پولیس والوں کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی جس سے وہ ہمارا تحفظ کر سکے تو یقیناً وہاں پہ کچھ نہ کچھ چھوٹی بوٹی یا کوئی بڑی بلائی آ جاتی ہے اور جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں اسی پہ آج ہم بات کریں گے پاکستان پولیس کے حوالے سے تو ہمارے یہاں اس وقت ہمارے پینلسٹ جو یہاں پہ موجود ہیں جو کہ گفتگو کریں گے ہم آپ کا ان سے تعریف کرا دیں ہمارے ساتھ ریٹائٹ ایس پی شاہ نواز خان صاحب موجود ہیں شاہ نواز خان صاحب ہم آپ کا شکریہ ادھا کرتے ہیں آپ یہاں تشریف لائے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تجزیہ کار اور اب ما شاء اللہ اینکر پرسن بھی ہوں گے کچھ دنوں کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ وہ ان کا ایک پرگرام بھی آنئر جائے گا محمد ندیم صاحب ندیم صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات کے آپ ما شاء اللہ تجزیہ کار سے اینکر پرسن بھی بننے چاہ رہے ہیں اور بہت جلد وینس چینل سے آپ کا ایک پرگرام بھی آنئر ہونے والا ہے تو مبارک بات آپ کو اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن پاکستان پولیس سیویل سوسائیٹی ٹریسٹ اور شہدہ یوم شہدہ ہے پولیس کے چیئرمن جناب شفقت علی طارہ صاحب شفقت علی طارہ صاحب ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اپنے اس پرگرام میں ناظرین آپ لوگوں کے ذہن میں یقیناً یہ نام سن کے بہت سے سوالات اُبھر رہے ہیں کہ ہم ان سے کیا سوالات کریں گے دیکھئے پولیس کے حوالے سے بہت سے چیمہ گوئیاں ہوتی ہیں بہت سے انگلیاں اٹھتی ہیں لیکن آج ہم ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے کہ پولیس والے ایسا کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور اگر پولیس میں اگر کوئی برائی ہے تو وہ کس لیے پیدا ہوتی ہے اسی پہ ہم بات کریں گے اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان کی اچھائیوں کو بھی ہم اجاگر کریں تاکہ جو لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں پولیس سے جو لوگ درتے ہیں پولیس سے وہ نہ گھبرائیں اور پولیس ان سے محبت کرے اور وہ ہمارے پاکستان پولیس سے محبت کریں تو شفقت علی طاری صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کی جو ویلفیر ہے وہ پولیس کے حوالے سے کیا کام کر رہی ہے اور اس کی کیا کارکردگی ہے اور یہ جو سویل جو آپ نے ایک ادھارہ بنایا ٹرسٹ کے نام سے پاکستان پولیس ویلفیر ٹرسٹ تو اس سے کیا آپ پولیس والوں کو بہتری فرام کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ مشن حضرت عمر فالوق رضی اللہ تعالیٰ نہو کا مشن ہے جنہوں نے چودہ سو ہجری میں پولیس بنائی اور فوج بنائی اور انہوں نے اُس زمانے میں کہا کہ پولیس کو وہ تمام سہولتے دے دو تاکہ عوام اور پولیس کا کارڈینیشن ہو جہاں عوام اور پولیس کا کارڈینیشن ہوگا تو وہاں دہشتگردی جیسے واقعہ جرائم میں کم ہی آتی ہے اس کا مثال ہی ہے کہ عمر اللہ آج بھی کینائیڈا میں چلے جو حضرت عمر فالوق اللہ ہے ہماری جو پاکستان کی پولیس ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی نمبر ون پولیس ہے جو بغیر سہولتوں کے عوام کی خدمت کر رہی ہے جن کے پاس نہ میڈیکل پینل ہے نہ رہیشی سوسائٹی ہے نہ سکول پینل 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 ہے پاکستان میں سندھ میں امن قیم کیا تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ وہ ہیرو ہیں عوام کو ان کے بارے میں نہیں پتا اور مین بات ہے کہ پولیس کے پاس سہولتیں نہیں ہیں سہولتیں کس کو دینا چاہیے کون دے گا سہولتیں جی اچھا سوال آپ نے کیا بات یہ ہے کہ جب تک سیاسی دباؤ پولیس کے اوپر رہے گا پولیس کو سہولتیں نہیں ملیں گی جب سیاست ہٹ جائے گی پولیس سے اور پولیس کو جسے فوج یہ قدار ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی دباؤ ہوتا ہے پولیس پہ پولیس تو آزاد ہوتی ہے اور پولیس تو ظاہر سی بات ہے ہم نے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا ہے کہ ان کو بھی پکڑ کے اٹھا کے چین میں بند کی ہے جی جی بات یہ ہے اصل کہ پولیس آزاد نہیں ہے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں یہ پولیس یوں سمجھ لے کہ جو اگر پولیس کو صرف ارتالیس گھنٹے دے دیں وہ تمام سیاسی پارٹیوں بولے کہ کوئی ان کے پیچھے سورس نہیں لگائے گا تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کریم ہی ہتم ہو جائے گا اچھا آپ کا پوائنٹ میرے پاس آگیا ہے تو ظاہر ہے کہ پولیس کا ایک محکمہ اور اس میں ایک طویل ایسے کئی دہائیوں تک سرویس کرنا اور بڑے حساس علاقوں میں بھی انہوں نے اپنی ڈیوٹی انجام دی ہے اور ان کا کریکٹر سب کے سامنے ہیں شاہ نواز خان صاحب شاہ ودعواز خان صاحب یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو وہ سہولیات نہیں ہیں اور اس میں بصد سیاست کا بھی عمل دخل ہے تو پولیس کی کارکردی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور ہے یہ بصد سیاست کا اس کا عمل دخل اس میں جی السلام علیکم پولیس جو ہے وہ ایک دم ڈیریکٹ عمام کے ساتھ رابطہ ہے اس کا واسطہ ہے مثال کے طور پہ آپ کسٹم کو دیکھ لیں وہاں کی کوئی شکایت نہیں آتی کیوں وہاں ان کو فائدہ ہوتا ہے اور میک میں ان کی شکایتیں نہیں ہوتے لے کہ پولیس کی شکایت فوراں آتی ہے کیونکہ ڈیریکٹ واسطہ ہے ٹھیلے والے سے رکشے والے سے ہر جگہ انہی کا واسطہ ہے تو اس سلسلے میں پولیس کی شکایتیں آتی ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ساری شکایتیں تو یہ ایسا نہیں ہیں پولیس کام کرتی ہے تب ہی آپ کو ملتا ہے آپ کا ڈائی کروڑ کا شہر ہے کہاں کام کرتی ہے پولیس جلسے جلوس ہو یا کوئی سٹرائب کر رہا احتجاج یا بے اس کا ہم کیا جو بچارے مظلوم ہوتے ہیں ان کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے آپ روزانہ حبارات میں دیکھتے ہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں آج یہ انکانٹر ہوا آج یہ ڈاگو پکڑا گیا آج یہ چور پکڑا گیا جہاں چور چور ہیں وہاں پولیس بھی ہے ایسا نہیں ہے اور پولیس کے میک میں بھی اچھے میرے لوگ ہیں وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن پولیس کے اوپر زیادہ تر کیوں باتیں میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا ہے کہ ڈھائریکٹ ان کا واسطہ ہے ہر کامن آدمی کے ساتھ تو کامن آدمی کے ساتھ جب واسطہ ہے تو کامن آدمی کو تکلیف بھی ہوتی ہے پولیس سے کبھی نہ کبھی اور کبھی کبھی پولیس ان کے ساتھ بہت اچھا سنک بھی کرتی ہے جس سے بھی لیکن چونکہ یہ چھوڑ زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے کہ یار یہ زیادتی ہوگا ہر ہر ساتھ موجود ہیں تجزیہ کا جناب ندیم صاحب ندیم صاحب آپ کیا کہیں گے آپ نے دونوں کی باتیں سنی ہیں سر اچھی باتیں کی ہیں دونوں شعبے سے منسلک ہیں اپنے والے اپنے وہ کہتے ہیں کہ بھینس بھینس کی سہلی ہوتی ہے تو یہ اپنے شعبے کی تعریف کریں لیکن میں آپ سے کچھ چیزوں میں اختلاف بھی کروں گا کہ انہوں نے اس کو بقاعدہ لاغو کیا ان کے اوپر ہمارے جو حاکمین تھے یا جو اس وقت کے سربراتے وہ بڑے ایماندار تھے تو وہ پوچھ گچھ جو ہوتی تھی جو اس کی باز پرستی وہ بڑی پوزیٹیو تھی اور وہ بڑی سخت تھی اس کے بات کوئی ایسا ہوتا نہیں تھا ہمارے ہاں تھوڑا سا کچھ ہشو ہے اچھا پولیس کے اندر آ کر آپ مراد کی بات کرتے ہیں تو مراد کی حد تک شویب سیڈل صاحب کا ایک بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ہماری سیلریوں کو اس حساب سے انکریز کرایا تھا میں بہت چھوٹا ہوتا تو اس وقت چینل پی ٹی وی پہ دیکھا کرتا تھا تو وہ واحد آدمی تھا تو یہ ایک چلان فائن جو لگانا تو اس کے اوپر جرمانے کے اوپر انہوں نے بڑی محنت کی اور وہ اس وقت بہت کام فائن لگتا تھا جس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر محنت کی اور وہ ہوا بات یہ ہے کہ اسی بھائی ٹیکنالوجی کا استعمال پاکستان کے اندر اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپ پولیس یا کسی بیداری کی رفارم نہیں کر سکتے آپ ایک بات بتائیے دبائی کے اندر آپ ایک شہر دوسرے شہر تک اگر آپ نکلتے ہیں تو آپ کی ایک ایک منٹ کی رپورٹ آپ کے پاس کلوز سرکٹ کیمرے سے بھی مل جاتی ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ پولیس کا ایک نمہندہ سارا دن گلی میں کھڑا ہو کے آپ کی چوکیداری کریں یا آپ کے مولے کے اوپر آپ کے اوپر کھڑا ہو کے وہ آپ کی تمام نمہندگی کر سکتے ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو اس کے لیے ان کے لیے تکنالوجی اور ان کی تمام ایک منٹ ضرورت پڑتی ہے ہمارے ہاں وہاں اس پہ محنت نہیں ہو سیف سیٹی کے لیے میرے خلی میں تارہ صاحب بھی جانتے ہیں ایس ایس پی صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے بھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے جب بات کر رہے تھے سیف سیٹی کا کونس میرے خلی میں بارہ سال ہو گئے تیرہ سال سنتے ہوئے کہ سیف سیٹی سیف سیٹی اتنا بڑا ڈھائی کروڑ لگ بگ آبادی کا شہر ہو گیا اب آپ کراچی کو نہیں پورے پاکستان پہ آئے نا شہری علاقوں کے اندر اب تک کلوز سرکٹ کیمرے لگ جانے چاہیے تھے اس کے بقاعدہ مونٹرنگ کا نظام ہو جانا چاہیے تھا نہیں ہوا ابھی میری بات کو اور توجہ کیلئے اس کے بعد آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ہمارے پولیس والوں کا وہ رویہ نہیں ہے ان کی شکایتیں آتی ہیں بات یہ پوری دنیا کے اندر ایک کونسپٹ آ گیا کہ آپ جہاں سیف سیٹی نہیں ہیں وہاں ادارے کے اندر ایک الیکٹیڈ علاقے کا ایک کونسلر ٹیپ کا بندہ ہے جس کو شیف کے طور پر شرف کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں اس کا مختلف نام ہے وہ الیکٹیڈ ہوتا ہے محلے کے علاقے میں سے اس کو ووڈ دے کے ان کو لے جاتا ہے ہمارے ہاں زولہ کے دور میں کونسلر کوئی سہولت دی لی کونسلر شپ تھی تو وہ ایسے جو سے جا کے ہم سے محلے کے معاملات حل کر لیا کرتا تھا وہ علاقے ہی طور کے اوپر آپ کے بہت سارے فیصلے اور بہت سارے یونین کونسل بیس کے اوپر آپ کے فیصلے ہو جائے کرتے تھے جس کے اندر پولیس پہ الزام بھی نہیں آتا تھا عدلیہ پہ لوڈ بھی نہیں تھا اس کے اوپر آج تک کام دوبارہ نہیں ہو سکا مشورہ ہے ہماری ہاں کس نے سنی ہم تجزیہ کاروں کی ہم تو کھڑے ہو کہ ازانے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں باقی ادارے کے لوگ بیٹھیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جیسے ہمارے آئی جی غلاب نبی میمن صاحب آئی جی جاویر اڈو صاحب آئے اور ابھی انہوں نے یہ جو بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے پر ساہولتے ہیں لیکن جدید سسٹم ابھی دیا ہے کہ اب آپ کو تھانہ لے جانے کی ضرورت نہیں آپ کہیں بھی کھڑے ہیں جیسے ہاجی سناولہ صاحب رات کو میں تھا تو وہ چیکنگ کر رہے تھے تو وہاں آپ کی گاڑی یا آپ ملزم ہے یہ نہیں ہے تو تھانے نہیں لے جانا پڑے گا آپ کو وہاں تھم لگے گا اور تھم لگنے کے بعد آپ کا ڈیٹا آجائے گا کہ آپ کسی ایف آئی رو میں ہیں یہ گاڑی چوری کی ہے یہ نہیں ہے تو یہ سہولتے آ رہی ہیں لیکن بات ہی کہ پولیس کے پاس ابھی یہ دیکھیں نا پولیس کو اپگریٹ ہونے نے چار سال لگے میں نے بڑی کوشش کی چار سال کے بعد ہمارے پولیس اولے اپگریٹ ہوئے ابھی تک ان کی سیلری نہیں ملی وہ اپگریٹ جب ہوتا ہے تو اس کی سیلری ملتی ہے اے جی آفیس میں فنڈ ہی نہیں ہے اربوروے کا فنڈ ہے لیکن پولیس کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے وزیر اعظم پاکستان ہمارے وزیر علیہ سیند گورنر سیند یہ تمام گورنرز کو چاہیے کہ پولیس کی حقوق کے لیے جب تنخاہ نہیں ملے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنا گھر بار کیسے چلائیں گے تنخاہ مل رہی ہے ایڈیشن ترکھا جیسے چار ساتھ پنجاب کی پولیس دیکھیں آسی بھئی آسی بھئی میں ان کی بات یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بڑا کے جیسے پنجاب کے برابرہ میں کتا کلامی کروں گا دیکھیں موٹر بے پولیس والوں کی اتنی یوچ قسم کی ان کی سیلرییاں ہوتی ہیں وقت پہ ان کی اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہیں اچھا ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ تبجھو دیتے ہیں جو کہ عام پبلی کے اندر جس طرح ایس ایس پی صاحب نے گا ریٹائر ہیں ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ پولیس کی ذرا ایکسپوز زیادہ ہو جاتی بات یہ ہے کہ ہماری پولیس کی بات اس لئے ایکسپوز ہو جاتی ہے کہ دو شعبے ایسے ہیں جن کے اندر میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کے اندر ایک ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے جس کے اندر کم اصکم اخلاق ایک ہمارے میڈیکل کا شعبہ آپ یقین کریں ہسپیٹل میں چلے جائیں اتنی بتمیزی سے پڑے لکھے ڈاکٹر جن کے ساتھ پی ایچ ای ڈی فلاں فلاں کی ڈگرییاں لگی ہوتی لیکن ان کا رویہ ان کا بات کا سٹائل اتنا خطرناک ہوگا کہ پیشنٹ سوچتا ہے اس سے بہتر آسانی سے مار جاؤں سیم ہمارے پولیس کا نظام بھی یا پولیس کے اٹھانے کے گیٹ پہ جاتے ہوئے آپ کو خوف آتا ہے آپ کے ادارے کے اندر آپ ایک جس کو ابھی میں ریسنٹ لیکھ میں نے خوف آتا ہے خوف آتا ہے کیوں خوف آتا ہے جبکہ ہم دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب دیکھتا ہوں فوراں پولیس کا کہتے ہیں کہ جی میں پولیس میں جاؤں گا رپورٹ لکھاؤں گا اس سے بھائی دیکھیں آپ کو پتا کہ جب آپ کے پیچھے آپ کا باپ آپ کا ظالم ہوگا وہ آپ کو کہے گا جا پیٹا جو مرضی کر کے آ میں سمال لوں گا اسی طریقے سے میرا ایک تجربہ ہوا پچھلے دنوں ہیں کہ عام چھوٹا سے ایک مسئلہ تھا ایک موٹسیکل بھی چوری ہوگے وہاں ایس ایچو صاحب یوں ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے میں اور اس کے ساتھ تین چار اور اس کے مدہ سرائی پہ بیٹھے میں میں تھانے کا نام بھی نہیں لوں گا ایس ایچو کو بھی نہیں نام لوں گا آپ یقین کریں ایسا لگتا اور میں نے وہاں کھڑے ہو کے ان کے ساتھ بات کی اور انہوں نے اتنی اخلاقیات کا ان کو کیا بولے درست دینا چاہیے کہ کوئی شخص آیا جس کی بائیک چوری ہو گئے کسی کی تیس چالیس ہزار بچا اچھا وہ غریب بچا تھا اس کے خاطر میں خود ہمار ریٹس میں تعلق آپ کو بتا ہے اس نے مجھ سے اس طرح ڈیل کیا جس طرح شاید میں کسی بادشاہ کی سلطنت میں گیا ہوں اور میں ایک سائل ہوں ایک فقیر ہوں یہی چیز ہے یہی ندیم صاحب ندیم صاحب ایک مند ندیم صاحب میں اس میں ایک بات ہوں اس میں دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ مختلف لوگ ہر دپارٹمنٹ میں جیسے انہوں نے بھی ایک ایسے چو کا نام لیا کہ بہت اچھا ہے اس نے فٹا فٹ لوگوں کی سنتا اس طرح سے بے شمارے ہیں جن کے بارے میں نہیں پتا لگتا وہ لوگوں سے ملتے خوف خدا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے لیکن سال اکسیویت میں اکسیویت میں آگا تو ایسا کم نظر آ رہا ہے جو چیز زیادہ شور کیا ہوتا ہے اچھا اچھائی کا تو شور ہوتا نہیں ہے اچھائی جس سے ہوئی اس تو خاموش ہو گیا ہے جس کے ساتھ اس کی وجہ ملتے ہیں جس کے ساتھ ہوا نا وہ زیادہ شور کرے گا اچھا میں ایک بات دوں ایک آمن آدمی جو ہے پولیس تھانے میں ایک دفعہ جاتا ہے کبھی بہت ضرورت کہتا ہے اس کو وہاں اچھا افسر مل گیا تو ساری زندگی اس کے گنگ آتا ہے کہ یہاں پولیس تو بہت اچھی ہے ہم گئے تھے ہمارا کاملہ دوسرے اور دوسرا وہاں پہ اس کو اس طرح کا نالائک آدمی مل گیا ہے جیسے ان کو ملا تو وہ نالائک آدمی کی وجہ سے اب یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے یہاں بات کی ہے دس جگہ بات ہو اکسیریت میں لوگوں کو شکایت یہی ہے کہ ہم جب تھانے جاتے ہیں رپورٹ لکھانے ہماری رپورٹ درج نہیں ہوتی ہے اور زیادہ تر ہم آج کل پولیس میں جو دیکھتے ہیں وہ یہاں کے جو شہری ہیں وہ نہیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جگہ کے لوگ یعنی اندرون سندھ کے لوگ زیادہ ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا پولیس میں پیسہ زیادہ ہے یا پولیس میں نوکویاں زیادہ ہیں کہ وہاں سے لے لیے جاتے ہیں لوگوں کو یہاں کے بھرتی نہیں ہوتے ہیں میں اس میں کہتا ہوں پولیس میں پیسہ اس طرح سے بات نہیں ہے کہ پیسہ زیادہ ہے نوکری ان کی دیکھیں کہاں رہتا ہے ایک پولیس والا اورنگی ٹاؤن نوکری کہاں اس کی صدر میں وہ وہاں سے صبح چھ بجے نکلتا ہے آٹھ بجے اپنی نوکری پہ آتا ہے رات کو آٹھ بجے نکلتا ہے پھر دس بجے گھر پہنچتا ہے سارے دن وہ نوکری پہ رہتا ہے اچھا ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کو ملا ہے وہ سمجھتا ہے یہ پہلا آدمی میرے ساتھ ملا ہے حالانکہ اس کو پچاس لوگ مل چکے ہیں کسی نے کیا اپنی کتھا سنائی کسی نے کیا سنائی اور اس پہ وہ چڑھ چڑھائی بھی ہوگا انسان ہے لازمی جیسے ٹریفک والے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سہ چو جو ہے چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں جب چوبیس گھنٹے اپنے گھر والوں کی ٹینشنیں بھی سن رہے ہیں اور مسئلے بھی دیکھ رہے ہیں چیکنگ بھی چل لہی ہے لوگوں کے عوام سے ڈیلنگ بھی کر رہے ہیں اصولاً سہ چوز کو اصولاً میرے ساتھ سے دو سہ چھو نے چاہیے تھانے میں نائٹ کا لگہ دو نہیں ڈیگا چوبیس گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے یعنی کہ اگر ڈیوٹی سے آؤٹ ہے اور کسی اس پی کا اور اس اس پی کا پھول آ گیا اور وہ نہیں تو سسپینڈ ایسے میں لے تو مسئلہ یہ پولیس کچھاری کام کر رہی ہے اچھا 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 بھائی اچھا بھائی ان کی بات بنا اپنے اچھا بھائی دو سہ چھو میں نام طور پر دیکھیں ایک کمانڈ ہمیشہ چلتی ہے ایک ملک ہو چاہے چاہے صبح ہو چاہے زلہ ہو چاہے تھانہ ہو ایک کمانڈ سے ہی چلتا ہے سہارا سلسلہ ہاں وہاں تھانے میں ایڈیشنلیس اچھو ہوتا ہے کسی وقت تک وہ اس کو ریس کرنا ہوتا ہے ہیڈ مہرر کی تو کہلاتے ہیں ہیڈ مہرر تو ایڈیشنلیس اچھو ہوتا ہے اس کو ڈیوٹی پر لگا دیتے ہیں وہ آرام سے اپنا کرتا رہتا ہے ایڈیشنلیس اچھو اپنا نکال لیتا ہے کوئی نہ ریس کا ٹائم کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل پھر سینئر اثر کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ کام کر لیا ایڈیشنلیس اچھو نے تو وہ اس کو ریس بھی دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اچھا آسی بھائی دیکھیں ہر کام کا ایک حال ہوتا ہے ابھی آپ ایک پرائیوٹ ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں ہم الیکٹی کے شعبے کو دیکھ لیتے ہیں ہم گیس شعبے کو دیکھ لیتے ہیں ان کے اندر ٹی میں مشکرر کر دیتی آپ دیکھیں کیسیس کی ڈپینڈ کرتا ہے ایک کلاس بی کلاس سی کلاس آپ مسائلیتی معاملات ہوتے ہیں تو ان کو ایک چھوٹا سا بینچ بنا کے ایک طرف علاقے کے اندر کوئی الیکٹیڈ بندہ ہونے سالانہ بینچ سے الیکٹیڈ بندہ ہونا چاہیے ہر واقعہ کو ہونا چاہیے باقی کمیل سٹھ ہو گیا بریک کا وقت ڈازن بریک کے بعد آتے ہیں اور اپنے گفتگو یہیں سے جوڑتے ہیں ویلٹم بیک جی ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پولیس کے معاملات پہ پولیس کے مسائل پہ کہ پولیس جو ہے ہمارے یہاں کن مشکلات میں کام کر رہی ہے اور عوام جو کہ ہمیشہ پولیس کو برا بھلا بھی کہتے رہتے ہیں اور میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں اور پولیس جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ امن کے لیے پولیس بہت جد و جہد کر رہی ہے یہی ہماری بات ہو رہی ہے اور پولیس کو جو مرات ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ایسے چو منگو پیر کے جناب حاجی صنع اللہ صاحب حاجی صنع اللہ صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ اپنی مصروفیات آپ نے وینس چینل کے لیے اور ہمارے پروگرام کے لیے یہ وقت نکالا صنع اللہ صاحب ہماری پولیس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ایک پروگرام میں تو پوری باتیں نہیں ہو سکیں گی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس کو کیا معاملات درپیش ہیں جو کہ حل نہیں ہوتے اور عوامی مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور عوام جو ہیں ہمیشہ ان کی انگلی جو اٹھتی ہے وہ پولیس کی ہی طرف اٹھتی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کو کیا ملنا چاہیے کیا مرات ملنی چاہیے جو کہ ہمارا یہ ادارہ اور ہمارا پولیس کا محکمہ بہتر ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں کسی اور فلائی کاموں کے سلسلے میں دیکھ لیں جیسے پولیوں کے لحاظ سے ہے بارشوں کے لحاظ سے ہے ٹریفک کے وسائل کے لحاظ سے ہے یعن لائن آرڈر کے لحاظ سے ہے مین جو کمی ہیں وہ صرف فورسز کی کمی ہیں کہ نفری بہت کم ہے ہمارے پاس باقی الحمدللہ سرحان بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں دن رات نہیں نہیں چیزیاں میں دے رہے ہیں جیسے تلاش ڈوائز جو ہمارے آئی جی صاحب نے مطارف کرائی ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ فیدہ ہوا ہے جو ہم بیس لوگوں سے کام لیتے تھے انٹیلیئنس کا یہ الحمدللہ موقع پر ایک ایسی چیز ہمیں مطارف کرا دیئے انہوں نے کہ ہمیں سارا ڈیٹا وہیں مل جاتا ہے پہلے لوگوں کا ہم تھانوں پہ لے جاتے تھے چیک بیلنس کے لیے ہمیں سی آر اور کارڈ چیک کرنا پڑتا تھا تھانے کی پڑتال مینول طریقے سے کرنی پڑتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ اگر روٹ میں بھی کوئی گاڑی والا کھڑا ہے تو وہی پہ اس کا ایک تھم جو ہے وہ لگا دیا انگوٹھا لگا دیا اس کا پورا بائیو ڈیٹا آ گیا آپ کے پاس الحمدللہ اس سے بھی اس کے چلیے یہ ایک اچھا کام ہے لیکن ہم بہت سے پولیس والوں کو یہ دیکھتے ہیں بہت سے تھانوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بازار میں جاتے ہیں پتھاوے والے ہیں ٹھیلے والے ہیں ان کے پاس کھڑے ہو کے کچھ وصولی بھی کرتے ہیں تو کیا تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ اس طرح سے کام کیا جائے گا یا کیا وجہ ہے نہیں یہ بات بلک کل آپ کی درست ہے یہ اپنے اپنے ضمیر کی آواز ہے کہ مجھے سوہ لاکھ روپیت رہاں ملتا ہے تو میں بیس ہزار روپیت کمانے والے سے اگر ریشوہ طلب کرتا ہوں تو اس میں پورسل کا تو نہیں یہ تو میرے اندر کے انسان اور میرے ضمیر کی ہے کہ وہ بیس ہزار میں گزارہ کر رہا ہے اور میں جہ سوہ لاکھ روپیت رہا ہے اور میں پھر بھی اس پر نگاہ رکھتا ہوں کہ اس میں پورسل کا یا کسی کا نہیں یہ اس کے اپنے ضمیر کی ہے اس کا اس نے اللہ تعالیٰ کو بھی حساب دینا ہے اور دنیا میں بھی دینا ہے اچھا ہم ٹھیک ہے سر آپ کا پوائنٹ آیا ہے میرے پاس یہ دادتی اس کی جو ہے وہ سوچ ہے نیگٹیف سوچ ہے جی جی یہ اپنا جو انسان کے اندر جو ایک انسان بیٹھا ہوا اس کا ضمیر ہوتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے وہ اس حساب سے کام کر رہا ہے اور یہ ایک انسان کی بات کر رہا ہوں میں ادارے کی بات نہیں کر رہا ادارے سب اچھے ہوتے میں ہمیشہ کہتا ہوں ادارے سارے اچھے ہوتے اس میں جو لوگ ہوتے وہ اچھے اور برے ہوتے اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی اچھے اور برے لوگ تو ہوتے ہمارے ساتھ اس وقت کیونکہ موجود ہیں جناب شبکت طارہ صاحب بھی موجود ہیں چیئرمن پاکستان پولیس ویل فیر سیویل سوسائٹی ٹویسٹ کے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ریٹائر ایس بھی جناب شاہنواز خان صاحب بھی موجود ہیں شاہنواز خان صاحب آپ کو ریٹائر ہوئے ابھی ایک دو سال ہوئے ہیں نہیں نہیں مجھے زیادہ سال ہو گئے کتنے سال ہو گئے مجھے کوئی آٹھ سال ہو گئے آٹھ سال آپ کو ریٹائرمنٹ کو ہو گئے ہیں اور اس وقت موجودہ آن ڈیوٹی غلام نبی میمن صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ آگر آ جاتے تو مزید اور بہتر باتیں ہو جاتی آئی جی سن لیکن حاجی صنعاللہ صاحب آن ڈیوٹی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے حاجی صنعاللہ صاحب آپ بھی اس وقت کیونکہ میرے سوال سن رہے ہیں تو میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ پیٹویلنگ کی مد میں آپ کے وقت میں کیا ملتا تھا شاہنواز صاحب اور اب کیا اخراجات ملتا ہے اچھا میرے ساتھ یہ حاجی صنعاللہ صاحب نے نکل کیے ہمیں پیٹرول ملتا تھا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا پیٹرول کا اور نفری کی بات صنعاللہ نے کیے بلکل صحیح کیے نفری کم ہے نفری کو بڑھانا چاہیے اور جو یہ ٹیکنیکلی سسٹم دیا آیا ہے اس نئے ٹیکنیکلی سسٹم سے کام اور اچھے ہوتے جائیں گے جیسے جیسے ٹیکنیکل سسٹم آگے بڑھے گا تو ہمیں انشاءاللہ اور فائدہ ہوگا جی آپ کیا کہیں گے حاجی صنعاللہ صاحب اس وقت پیٹرولنگ کے حوالے سے ہماری صند حکومت کیا دے رہی ہے صحیح بہتر ہے یا کمی ہے یہ جو افتی آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ ہمارے استاد ہیں بزرگ ہیں ہم نے ان سے پلسنگ سیکھی ہے یہ میرے ایس ایچو بھی رہے میرے ڈی ایس پی بھی رہے میرے ٹی پیو بھی رہے اور اس برے وقت میں رہے جب لیاری کی طرف کوئی نہیں جاتا تھا تو یہ سینہ تان کے شیر آدمی تھے جو آگے جاتے تھے جنہوں نے ہمیں لڑنا تکھایا اچھے میں ایک منٹ آپ کی بات تاکھتے بتاؤں کہ یہ وہاں پہ سر میں یہ ایک ذاتی بات پر نہیں جا رہا ہوں میں اس وقت جو سوال جو میرے ہیں وہ مجھے کہانے دیں یہ موت سے بچے تھے یہ تو کام ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہمارے سلامت رکھے ہمارے ایک کانس ٹیبل جو جو جوان ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی سلامت رکھے سر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے ہمارے لیے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اس وقت ڈیوٹی پہ بھی موجود ہیں آجی صلی اللہ صاحب میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ پولیس میں سیاسی عمل دخل ہے پہلا آپ کا سوالٹا پٹرول کے مطلق یہ واید دور ہے میں کشامت کا نہیں کہوں گا مارے ڈیشن آئی جی صاحب اور آئی جی صاحب کا جنہوں نے تھانے کی سطح تک فنڈنگ دینی شروع کر دی ہے یہ ایسے چھو خود گاڑییں رپیر کرے اور خود تھانے کی مینٹیننس کرے اور خود اپنی سٹیشنری کری دے یہ دو سال ہوئے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جب سے مارے ڈیشن آئی جی صاحب آئی جی صاحب بنے یا ڈیشن آئی جی صاحب غلام نبی محمد صاحب غلام نبی محمد صاحب جی جی انہوں نے ہمیں بقیدہ تھانے لیول پہ جب فنڈنگ دینی شروع کی ہے آر کوارٹر کے حساب سے آر تین ماہ بعد دیتے ہیں کہ ہم گاڑییں بھی رپیر کرا سکیں سٹیشنری خریز سکیں تھانے کی مینٹیننس کر سکیں اور تھانوں کی بھی الحمدللہ بہترین قسم کی انہوں نے جو ہے کہ ان کی رپیرنگ وغیرہ کا کام مینٹیننس کا جتنا ہے وہ کروایا ہے ہمیں ڈیزل کی ابھی کوئی شکید نہیں کبھی مارا ڈیزل باندھی ہوا صرف اپنی سوچ بدلنے کا ہے اور کام بدلنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اچھا صاحب میں نے دوسرے سوال کیا تھا کیونکہ آپ آن ڈیوٹی ہیں کیا سیاسی مداخلت پولیس کے کام میں ہوتی ہے سر یہ ہر دور میں رہی ہے یہ اس کے اوپر ہے کہ کتنا کو اس کو فیل کرتا ہے جس کو آ رہی ہے وہ کتنا فیل کرتا ہے ہم نے الحمدلللہ کبھی کی نہیں نہ کبھی جرائم کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے اللہ ہمیں کرنے بھی نہیں دے ہمیں اس سے موت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اگر جرائم کے مطلق سیاسی کو دباؤ تو ہم نے کبھی ایکسیپٹی نہیں کیا نہ ہمیں کو کہتا ہے یہ میرا زندگی کرکارڈ ہے میرے استاد بیٹھیں آپ کے پاس وہ بھی آپ کو بتا دیں گے سر اچھا آپ کے استاد بھی یہاں بیٹھیں شاہ نواز خان صاحب ویل فیر کے چیرمن صاحب بھی یہاں پہ بیٹھیں پولیس ویل فیر کے میں آپ تینوں سے ایک سوال کروں گا سر وہ یہ کہ دیکھئے ایک تو جھوٹے مقدمات بھی بن جاتے بغیر گواہ کے مجھ پہ بھی بنا میں برمولہ اس بات کو کہہ رہا ہوں شفقت طارق صاحب آپ کے علمے بھی ہے ایک ایک میں پورا سوال ہو جانا دیجئے ایک کیس مجھ پہ بھی بنا جس میں میرا کچھ عمل دخل نہیں تھا اس کے باوجود مجھ پہ پرچہ کاٹ دیا جبکہ گواہ نہیں تھا اور میں نے عدالت گیا عدالت جا کے وہاں سے میرا فیصلہ بھی ہوا اور باعزت طور پہ انہوں نے وہ فیصلہ دیا اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ رب کریم نے اور وہ مافی آباد میں مانگتے ہیں لیکن پولیس والوں نے انہیں کہا پولیس والے مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ دس ہزار روپے مجھے دیئے ہیں اور میں نے یہ ایف آئی آر کاٹی اور مجھ سے بھی مانگ رہے ہیں وہ پیسے اچھا دوسری بات یہ بوٹر سائیکل چوری ہوتی ہے جیسے کہ ندیم صاحب نے کہا ایف آئی آر کٹانے جائے تو پہلے کوئی بھی چیز چوری ہو جائے پہلے تو وہ یہ پولیس والے کہتے ہیں وہاں پہ جو پرچہ ایف آئی آر کاٹنے والا ہے کہ بھائی آپ ایف آئی آر نہیں کٹوائیں ٹھیک ہے آپ خود پریشان ہو جائیں گے یا ڈکیٹی ہو گئی یا چوری ہو گئی اس کی رپورٹ لوگ تھانے لکھوانے نہیں جاتے اس کو کیسے حل کیا جائے اس معاملے کو کیسے سٹ کیا جائے اس میں پولیس آپ کو فیور دیتی ہے میں ایک کل کر جی صاحب آپ بتائیں ہمارے میروں ہیں جو منگو پیر کہانے میں ہوں آپ کبھی بھی ٹرائی کے طور پہ شفق صاحب کو آپ کو میں جانتا ہوں کسی نیوٹل غریب آدمی کو میرے پاس بیج کے دیکھئے گا وہ اگر مجھے کمپلین کرے اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے یا نہیں کسی کو بھی کسی بھی ٹیم پہ آپ بھیج کے چکل کرئیے گا کہ آسانے میں ایف آئی آر ہوتی ہے ہر جگہ برے ایک صرف بغیر ثبوت کے ایف آئی آر ہو سکتی ہے کہ ثبوت نہیں ہے اور ایف آئی آر کڑی ہے دیکھیں جی اس کا تفتیش آگے لگا ہے انویت ہوتی ہے جو بھی آکے چاہے گا ایف آئی آر کٹے گا اچھا انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے انہوں نے مجھے کہا میں اس بات کو دیکھی ہمارے کروڑے لوگ دیکھ رہے ہیں ایک سو بائیس ممالک میں ہمارا یہ پرگیام دیکھا جا رہا ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام دیکھ رہی ہے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ جو کٹی گئی تھی تارہ صاحب آپ کے بھی علم میں ہوگا آپ شانواز صاحب آپ کے بھی علم میں ہیں کہ مجھ پہ کٹی گئی اس کا کوئی گواہ نہیں تھا کچھ نہیں تھا اور وہ جھوٹی ایف آئی آ انویسٹیگیشن آفیسر نے کٹی جس کے لیے میں نے ڈیر سال اپنا برباد کیا دوسرا میرے جاننے والے ان کی موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے وہ تھانے جاتا ہے میں آپ کو تھانے کا بھی بتاتا ہوں کھوکراپار ملی کھوکراپار تھانے جاتا ہے کہ میری ہسپٹل کے باہر سے موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے پولیس والا انہیں یہ کہتا ہے کہ آپ ایف آئی آر نہ کٹوائیں ہم کوشش کریں گے اپنا نمبر نمبر لکھوا دیں اس نے کہا کہ ایک رپورٹ لکھ لیں کل کو اس کے ساتھ کوئی والدات ہو گئی آپ پراپر آدمی کے پاس جائیں گے آپ کو فیور دے جی پولیس اگر آپ کی ایف آئیر کٹ جائے گی پھر آپ کوٹ پوسیجر میں جائیں گے کچھی رپورٹ کا یہ فائدہ ہے کہ اگر گاڑی برامت ہو جائتی تو آپ کو تھانے سے مل جائے گی نہیں تارہ سب اس پہ میں یہ نہیں کہوں گا کچھی رپورٹ کی ضرورت نہیں آپ پکی رپورٹ کرائیں لیکن آپ پراپر آدمی کے پاس اگر آپ باہر سپاہی سنتری کھڑا ہوا ہے اس سے جا کے آپ بات کرتے ہیں کہ میری یہ فائیر کٹی ہے تو سنتری کی تو اپنے موڈ ہیں وہ تو کہہ گا یہ کریں یہ وہ کریں وہ کریں لیکن آپ اس سے کہیں گے ڈیوٹی افسر کہاں بیٹھا ہوا ہے ڈیوٹی افسر جہاں بیٹھا ہوا سب وہ تو ڈیوٹی افسر کا بتاتے ہی نہیں ہے نا وہ کہتے ہیں وہ تو راؤن پر گئے ہیں آپ اندر جائیں نا تھانے میں اس کو کہے میں جا رہا ہوں اندر سب تھانے ہی گئے ہیں تھانا اندر میں اچھا دوسری بات ایک ہو جیسے آپ ڈیسٹ پر یادی لوگوں کے یہاں ڈکیتی ہو جاتی ہے وہ بھی گھبراتے ہیں ڈرتے ہم کرنے کا ہمارا یہ پرویاب یہی مقصد ہے لوگوں کے ضرور سے خوف نکلے ان کو اصل بات پتا چلے لوگوں تاکہ وہ صحیح اس کا نام کہ اس کو کر سکیں پولیس کا بھی رویہ بہتر پولیس کا رویہ بھی بہتر ہے دیکھیں ہم کسی کو عزت دیں گے تو عزت ملے گی نا جی حاج صدو اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں سر آپ میں شفقت بھائی سے کرپیس کرتا ہوں آپ سے بھی یہ جو دوری ہیں بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے جو سر بیٹے ان سے پوچھے یہ کھلی کچاری کیوں کراتے تھے اسی وجہ سے کراتے تھے کہ لوگوں کے ہمارے صاحب قربت زیادہ ہو ہم ان کو جان سکے ہم اسی وجہ سے کھلی کچارییں بھی اور پروگرام بھی کراتے ہیں جو پبلک ہمارے میں ندین صاحب یہ کراچی میں کتی کھلی کچاریاں ہوتی ہیں یہ وعدہ اچھا ہوگیا میں ایک تو میڈیکل کیم تک لگانے شروع کیے کھلی کچارییں دو لنکی بات ہے سر نے ہر تھانے میں ہر مینے میں کچاری کرتے تھے لیاری جاتے ایرئے میں اچھا سنو اللہ صاحب سنو اللہ صاحب اچھا میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ ایک اختلاف کروں گا کہ آخر کھلی کچارییں اور یہ سب کی چیزوں کی ضرورت کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں وہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں اچھا یہ میں پھر بھی نہیں کہوں گا کہ یہ غلط نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نولیج نہیں ہوتا جو تھوڑے پڑے لکھیں نہیں ہوتے کیونکہ ہم پچھلے ستر سال پچھتر سالوں سے ایک تھانا کلچر کے متاثر ہیں ہمارے ذہنوں میں ایک پولیس والے کا ایک ایسے چو کا ایک ڈنڈے کا کونسپٹ ہے کہ ہم جائیں گے کچھ اہم جیسے لوگ بھی ہیں جن کے پوائنٹ آف ریفرنس ہو جاتے ہیں جب وہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لیکن اچھی جی ندیب بھائی آپ کا آپ کے بات سے اچھا آسی بھائی آسی بھائی میں بات مکمل کرلوں میں یہ کہتا ہوں کہ کھلی کچیریوں کی ضرورت اس وقت پڑے گی اگر ان کے پر اکیومنٹ ہوں گے اب ڈکیتیاں ڈکیتیاں اکیلا پولیس والا ایک دو موڈ سیکل پہ بچارے کہاں کہاں دھوڑے اب نفری کی بات ہے ان بچاروں کا کیا قصور ہے ڈپائٹمنٹ کے لوگوں کا سکورٹی کے اوپر آپ چلے جائے گے کہ پروٹوکول کے اوپر اتنی گاڑیاں لگ جاتی ہیں کہ یہ اس کے لیے تو نہیں ہے پوری دنیا میں پروٹوکول کے لیے اگر آپ کو ذاتی گاڑی اور پولیس کا اس کوٹی چاہیے تو آپ اس کی پی کریں سر یہ ہے ہمارے ایک 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 پوائنٹ اور اٹھتا ہے کہ اگر کوئی آدمی روڈ پہ زخمی ہو گیا ہے یا کوئی ایسا کوئی کیس ہو گیا ایک عام آدمی اس کو نہیں اٹھائے گا میں ون ون فائف پہ کال کر دے گا یا یہاں کال کر دے گا کہیں ایسی کال کر دے گا لیکن وہ ہاتھ نہیں لگائے گا اس لیے کہ پولیس مجھے انوال کر لے گا یہ بھی ایک خوف ایسا ہے پولیس کی تعریف کروں گا مانا کر دیا ہے اور جو بھی ایک کہے گا اس میں پولیس کی تعریف ہونی چاہیے کہ ریسنڈی نواز شک کے دوروں گا آجی صدا اللہ صاحب آپ کیا کہیں گے سر اس حوالے سے کہ ایک آدمی خوف میں ہوتا ہے تو آپ کیا بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ خوف لوگوں کے دلوں سے نکلے اور لوگ تھانے جائے اپنی رپٹ لکھوانے کے لیے سر میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی میرا یہ ہی کہنا ہے کہ مجودہ سسٹم پہ آئی جی صاحب جو ہے کہ جتنی ون فائی پی کمپلینے ہوتی ہیں ان کو چیک کرتے ہیں اور پھر ایف آئی آئے چیک کرتے ہیں کہ کمپلینے کتنے اور کیس ریجسٹرڈ کتنے ہوئے ایک بات جو سر کہہ رہے تھے کہ کھلی کچیر یہ کھلی کچیر یہ اسی وجہ سے جو انہوں نے ایجوکیشن کا کہا ہم مارا جو ہے کہ سبجیکٹ ایجوکیشن میں یہ لا ان آرڈر کے مطلق یا قانون کے مطلق نہیں ہے لوگ سب اتنی ایجوکیشن نہیں رکھتے کہ وہ ہر چیز کو سمجھیں آمدیس دوری کو ختم کرنے کے لیے کھلی کچیر یہ کرتے ہیں جو لوگ تھانے سے ڈرتے ہیں یا تھانے نہیں آ سکتے یا مسائل نہیں تو اوپن گرونڈ میں لوگوں کے سامنے تو اپنی شکیعت کر سکتے ہیں دوسرا جو آپ نے کہا کہ ایکسیڈنٹ میں یا کوئی لائن آرڈر کے سلسلے میں یا کوئی ایسا حدثہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آئی جی صاحب نے بلکل کلیر اور ڈیشن آجی صاحب نے کا ہے ان کو ایویڈنس کے طور پر نہ لیا جائے اب تو سیف سیٹی کے طور پر جو کیمری ہیں ہم ان سے ایویڈنٹ کلیکشن کر رہے ہیں اور آئی ٹی کا دور ہے سارے تو آئی ٹی کے ذریعے ابھی ایویڈنس ہمیں مل رہی ہیں جتنے مدر ہو رہے ہیں جتنے کیس ٹریس ہو رہے ہیں یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اور آئی ٹی کی مدد سے یہ جو اب اس سے ٹریس ہو رہے ہیں اب وہ پرانہ ایویڈنس والا دور وہ بھی قتم ہو گیا پھر ہر ہسپیٹل کے لیے یہ کہا ہے کہ فرسٹیٹ دیں گے وہ اس کے بعد سرکاری ہسپیٹل میں جائیں گے جہاں میں لوگ کی کاروائی ہوگی چلے یہ تو بہتری ہے حاجی صدا اللہ صاحب یہ تو بہتری ہے کیونکہ ہمارے پرگرام کا ایک وقت ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ وقت اب ختم ہو رہا ہے چند منٹ ہمارے پاس رہے گئے ہیں تو میں آخری سوال آہ شفقت طاری صاحب آپ سے یہ کردہ چاہوں گا کہ آپ نے یہ ویل فیر جو بنائی اس سے آپ کیا بہتری کی طرف آپ دیکھیں اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک ایوارڈ تقریب بھی منقل پاکستان ہیرو ایوارڈ کے حوالے سے تو یہ کیوں کیا آپ نے یہ پولیس کی بہتری کے لیے ہے یا کیا یہ دوریاں ختم دیکھیں میں کیا کہتا ہوں کہ عوام اور پولیس کا کارڈینیشن ہونا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے کہ پولیس ہماری محافظ ہے آپ ون فائی پہ پھون کرتے ہیں پولیس آپ سے یہ نہیں پوچھتی کہ اب ہمارے عشتہ دار ہو بھاگتی آپ کے بیچے جس طرح اولاد کے بیچے ماں باپ بھاگتے ہیں اسی طرح پولیس آپ کے بیچے بھاگتی ہے اور آپ کے دشمن کو دیکھتی ہے اس کو فائل فیس کرتی ہے تو یہ ہمیں پولیس اور عوام کی دوریاں ختم کرنی ہے پولیس اور عوام کی دوریاں ختم کرنی ہیں اور اسی کے ساتھ میں پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو گیا ہے اور میں حاجی سناؤلہ صاحب ایس ایچو منگو پیر آپ کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ٹیلی فون آن لائن پہ ہمارے ساتھ موجود رہے اور اس کے ساتھ ندیم صاحب آپ کا شکریہ آہ شاہ دواز صاحب آپ کا شکریہ شفقت علی طاری صاحب آپ کا بھی شکریہ اور ناظرین ہم نے ایک چھوٹی سی یہ بات کی ہے اس میں مکمل تو نہیں ہوئے بات لیکن بات صرف اتیسی ہے کہ ہم اگر پولیس والوں کے ساتھ کاؤپریٹ کرے تو پولیس والے ہمارے ساتھ بھی کریں گے اور اگر کوئی پولیس والا کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ادارے بنے ہوئے ہمیں وہاں پہ کمپلین کرنی چاہیے تاکہ اس پولیس والے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اس کو سبق ملنا چاہیے اور اس کو کم سے کم نہیں کوئی نوٹس ہی کی صورت میں کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے تاکہ وہ بہتر سے بہتر کام کر سکے ایسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے گا ہمارا اور پولیس کا چولی دعون کا ساتھ ہے اور یہ گفتگو چلتی رہے گی اللہ حافظ و ناصر